بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لینئر ڈیفرینشل ایکوشنز ہم ڈسکس کر رہے تھے اور ایکسس آئی 9.6 کے ہم نے پہلے تین کوسچن مکمل کا لیے تھے اب چلتے ہیں اس سے اگلے والے کوسچنز کی طرف کوسچن نمبر 4 میں دیکھیں یہ ایکوشن دی گئی ہے اس کو اگر میچ کریں اس ایکوشن کی جنرل فارم کے ساتھ یا سٹنڈر فارم کے ساتھ میچ کریں تو بالکل میچ ہو رہی ہے دیکھیں یہ ڈی وائی بر ڈی ایکس بھی لکھا ہوا ہے اور یہ 3 لکھا ہوا ادھر 3 کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ p of x is equal to 3 کے برابر ہے اور یہ سارا x کا فنکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ q of x ہے تو اس کوسچن میں لکھتے ہیں ہیر سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سٹنڈر فارم میں چینج کرتے ہیں تو آرڑی سٹنڈر فارم میں موجود ہے ڈی وائی بر ڈی ایکس 3.y لکھ دیتے ہیں is equal to 3x square exponential of minus 3x آرڑی سٹنڈر فارم میں موجود ہے تو p of x کی ویلیو کا ہے جو dependent ویلیبل کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو سیکنڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہم if فائن کرتے ہیں integrating factor تو ہم لکھیں گے now integrating factor یعنی کہ if کیا ہوگا اس p of x کی ویلیو کو اٹھا کے e کی پاور میں لکھ دیں گے اور ساتھ میں اس کی integration بھی کر دیں گے exponential of 3x یہ ہمارے پاس if آئے گا integrating factor آئے گا اس integrating factor کو equation number 1 سے multiply کریں گے multiplying if with equation number 1 بے شک آپ جو ہی آپ solution کریں اگر آپ کو پتا چال جائے کہ یہ linear equation ہے تو آپ ساتھ لکھ دیا کریں which is linear which is linear differential equation linear differential equation d dot e لکھ دیں which is linear differential equation اس لیے ہم یہ والا عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساتھ بے شک لکھ لیا کریں یہ جو sentence ہے multiplying if with 1 اس if کو اٹھا کے اس سے multiply کرتے ہیں تو کیا آئے گا exponential of 3x dy by dx ٹھیک ہے پلاس 3 اس 3 کے ساتھ کیا آئے گا exponential of 3x y is equal to اس طرف بھی کیا آ جائے گا دیکھیں اس طرف exponential of minus 3x بھی موجود ہے exponential of 3x سے multiply کریں گے تو وہ cancel ہو جائے گا صرف 1 بچے گا تو 3x square ادھر رہ جائے گا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہی if سے multiply کریں گے تو left side پہ total differential بھان جائے گا یعنی کہ یہاں پر product rule کی شکل میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں dy dx of یہ جو چیز ہے exponential of 3x dot y dy بے dx ہے نا تو y یہ کیا ہے اگر اس کو open کریں تو یہی چیز آئے گی product rule اگر اس پہ apply کریں is equal to اس طرف کیا ہے 3x square اب کہہ کرنا ہے دونوں طرف integrate کریں گے integrating جب بھی integrate کریں گے تو یہ چیز ایسے آجے گی exponential of 3x as it is رہے گی y is equal to اس کی جو ہے وہ power rule لگائیں گے یہاں پر 3x cube divided by 3 پلاس ہم c لکھ دیں گے مزید سمپلیفائی کریں تو y is equal to 3 3 سے کٹ گیا تو x cube divided by یہ والی جو exponential ہے exponential of 3x پلاس c divided by exponential of 3x اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کو ایک ہی denominator میں لکھتے ہیں x cube پلاس c divided by exponential of 3x تو یہ کیا ہے given differential equation کا general solution ہے یہ تھا question number 4 اس کے بعد چلتے ہیں question number 5 کی طرف question number 5 بھی کون سا ہے یہ بھی linear equation ہے بس اس کو ہم نے standard form میں سب سے پہلے change کرنا پڑے گا question number 5 کے جو equation ہے وہ لکھتے ہیں cause cube x d y by dx plus y cause of x is equal to sin of x ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جو linear equation ہے وہ کیا ہے d y by dx plus p of x y is equal to q of x اصل standard form تو یہ ہوتی ہے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا کہ d y by dx ادھر تو اکیلا ہونا چاہیے صرف d y by dx ہونا چاہیے تو ہمیں کس کو ہتم کرنا ہے دھر کیا بچے گا y divided by cos square x آئے گا ٹھیک ہو گیا اور is equal to sin divided by sin of x divided by cos cube x آ جائیں گے دون طرف ہم نے divide کی ہے اب یہ اس سے match کریں تو یہ linear equation بن گئی ہے تو ہم لکھیں گے which is linear اگر یہ linear equation ہے تو ہم اس کا p کیا ہے p x is equal to y کا ساتھ کیا لکھیں گے 1 divided by cos square x یہ چیز ہے p x ہے تو if کیسے find کریں integrating factor if is equal to e ki power میں ساری چیز لکھیں گے 1 by cos square x اور dx لکھیں گے ٹھیک ہے is equal to اس کو ہم اس طرح بھی سکتے ہیں یہ sec square x ہے ٹھیک ہے one by cos square x یعنی کہ sec square x تو sec square x کی integration کیا ہوتی ہے tan x ٹھیک ہے یا tangent of x تو اب if ہمیں مل گیا اس if کو اٹھا گئے اس equation number 1 سے multiply کریں گے تو یہ equation number 2 سے ٹھیک ہے تو ہمارے بس آئے گا e کی power 10 x کی کہ dy by dx میں multiply لکھا نہیں ہے میں ادھر آپ نے لکھنا ہے multiplying with 2 تو y divided by cos square ہے تو ادھر آئے گا plus e کی power 10 x کی か divided by ساتھ کے لکھو ہے cos square x cos square x اور ساتھ میں y لکھا is equal to ادھر بھی آئے گا sin sin of x divided by cos cube x اور ساتھ میں آئے گا یہ والا جو if exponential of 10 x ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہ کون سا product rule لگا ہوا ہے دیکھیں ہم لکھیں گے d by dx into یہ والا exponential of 10 x ٹھیک ساتھ میں کون کس derivative ہے y کا اگر اس کو open کیا جائے تو یہ چیز آئے گی دیکھو exponential of 10 x as it is y derivative by dx plus لکھیں y as it is exponential of 10 x derivative x 10 x derivative sec square x sec square x کی جگہ کیا لکھا ہے 1 by cos square x یہ چیز آتی ہے اس کو کس طرح لکھیں sin x divided by cos cube x exponential of 10 x دونوں طرف integrate کرتے ہیں جب integrate کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز ہے derivative ہتم ہو جائے گا exponential of 10 x y is equal to اس کی integration کرنی پڑے گی sin of x divided by بلکہ اس کو sec square x کی شکل میں change کر دیتے ہیں یہ one by cos square x بنے گا ویسے تو cos cube x ہے نا یہاں پر تو ایک cos x alayda کر لیتے ہیں ایک cos square x alayda کر لیتے ہیں اس ساتھ میں کیا exponential of 10 x dx ٹھیک ہو گیا اب دیکھو sin by cos 1 by cos square of x dot exponential of 10 x اب اس کو نام دیتے ہیں 3 کا yes r dx بھی لکھتے ہیں exponential of 10 x y اب اس integral کو solve کرنا ہے تو ہم لکھیں گے alayda سے ہم لکھیں let let i is equal to یہ جو integral ہے اس کو ہم i کا نام دیتے ہیں 10 of x c square x exponential of 10 x dx x ہم کیا کرتے ہیں اس 10 x کو put u u u کا equal put کرتے ہیں تو دون تر derivative لیں گے تو کیا آئے گا secant square x dx is equal to du ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اس میں put کرتے ہیں i میں 10 کی جگہ ہم نکال لکھا u secant square into dx secant square into dx کی جگہ ہم du لکھ دیتے ہیں اور exponential of u آجائے گا 10 fx کی جگہ ہم u لکھ چکے ہیں اب یہاں پر product rule لگائیں u as it is exponential of u جو integration وہ یہ ہی آئے گی minus exponential of u اور u کا derivative 1 ہوتا ہے تو ہم لکھیں دیں اب u کو واپس دے دیں value تو کیا آئے گی value اس کی 10 of x exponential of 10 of x minus exponential of 10 of x یا اس کو simplified form میں لکھیں exponential of 10 x into 10 x minus 1 یہ کس کی integration آئی ہے یہ جو ہم نے لٹ کیا تھا یہ والا integral وہ اس کی value یہ آتی اب اس کو 2 putting this in 3 3 3 3 3 3 3 میں put کریں گے تو اس کے left side پہ کیا لکھا exponential of 10 x y is equal to اس طرف answer آئے گا exponential of 10 of x into 10 of x minus 1 plus c لکھ دیتے ہیں دون در exponential of 10 x کو divide کریں گے تو یہ cancel ہو جائے گا 10 of x minus 1 plus c divided by exponential of 10 x تو یہ کیا آئے گا اس given differential equation کا general solution آیا ہے تو ہم نے کتنے question کر لیے ہیں دو question ابھی کیے ہیں اس ویڈیو میں question number 5 اور 4 next question ہے question number 6 question number 6 کو بھی ہم rearrange کرنا پڑے گا x d y by dx plus one plus x cot of x into y is equal to x دیکھیں d y by dx کو اکی لاؤ نہ چاہیے اور ادھر بھی صرف x والا function ہونا چاہیے تو x سے divide کریں d y by dx plus one plus x cot of x divided by x ہو جائے y is equal to x سے divide کریں تو one answer آئے گا یہ کیا ہے p of x کیونکہ یہ linear question ہے تو p x kis کے برابر ہے one by x plus cot of x کے برابر ہے if کس طرح find کریں گے p x کو e کی power میں لے جائیں گے one by x plus cot of x if کے لیے ہم اس کی integration بھی کریں d x کے لحاظ سے x کے لحاظ سے تو one by x کی integration کیا ہوگی log x ٹھیک ہے plus cot کی integration کی کیونکہ نیچے sign ہوتا sign کا derivative یعنی کہ cot cot of x کس کے برابر ہوتا cos of x divided by sin of x sign کا derivative پر موجود ہے تو log of sin of x ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو exponential of log of x dot exponential of log of sin of x یہ والا log cancel یہ log سے cancel تو کی integrating factor آیا ہے اس کو multiplying کریں equation number 1 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ left side total differential کون سا بنے گا ہم لکھیں d by dx into یہ چیز لکھئے یہ لکھیں sign of x into یہ جس derivative y لکھ دیں گے اس product rule یہ بن ہوا ہے already تو لکھ سکتے x sin of x آپ integrate کریں integrate کرنے سے یہ derivative ہتم ہو جائے گا تو اس کی integration آج x sin of x plus ہم لکھتے ہوں ساتھ c تو اس کو open کرتے ہیں x as it is sin کی integration کیا ہوگی minus cause of x کیا ہوگی minus cause of x minus integration of minus cause x x ہو جائے گا یعنی integration by parts ہم نے کرنا ہے c ٹھیک ہے minus x cause of x minus minus plus اس کی integration کیا ہو جائے گی sin of x اور plus c اور اس طرف کیا x sin of x into y y is equal to x sin of x سے جب divide کریں گے x cancel ہو جائے minus cause of x divided by sin of x plus یہاں سے کیا cancel ہوگا sin cancel ہوگا صرف one by x بچے گا plus c divided by x sin of x آئے گا اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں short form میں cut of x plus one by x plus c divided by x sin of x یہ کیا ہے given differential equation کا general solution ہے تو یہ تھا question number 6 اس کے x plus one سے divide کریں گے کیا آئے گا dx minus n divided by x plus one y ٹھیک ہے اور یہاں سے x plus one سے divide کریں گے صرف کیا بچے x plus one کی power n ایک جو پلاس one ہتم ہو جائے گا اب p of x کیا ہے ہمارے پاس minus n divided by x plus one ہے تو اس کی integration کریں گے تو ہمارے پاس if value آئی گے if is equal to exponential of minus n divided by x plus one اس کی integration x کے لحاظ سے is equal to minus n by رہا جائے گا اور log of x plus one ہم لکھ سکتے ہیں is equal to log جو ہے minus n پاور میں چلا جائے x plus one x plus one کی power minus n log exponential سے کٹ گیا تو one by x plus one کی power n ہو جائے گی یہ ہمارے پاس if آیا ہے اس کو multiply کریں گے اس equation number one کے ساتھ تو multiply کریں گے تو ادھر کے آگیا one by x plus one n d y by dx ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے minus n into x plus one ہے اور ایک x plus one کی power n ہے تو total کیا ہو جائے گا x plus one ki power n plus y is equal to اس سے multiply کریں گے صرف کیا بچے گا exponential of x left side پہ total differential بنجے گا d by dx into اپ ڈریک لکھتے ہیں 1 by x to exponential of x دونوں طرف integrate کریں گے integrating ٹھیک ہے integrate کریں دونوں طرف تو ہمارے پاس ہی derivative cancel ہو جائے گا ہتم ہو جائے گا one divided by x plus one is ki power n into y is equal to exponential of x integration exponential of x ہی ہوتی ہے plus c لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد y is equal to اس چیز کو دون طرح multiply کر دیں گے exponential of x plus c into یہ چیز ہے x plus one ki power n تو یہ کیا ہے given differential equation کا general solution ہے